اسلام علیکم نمستے سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے میرا نام ہے سادق سلطانی میرا نام ہے بابر سلطانی اور میرا نام ہے سادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی روحی شرما کی اور پاکستان نے جو آئل پرچیز کیا ہے ریشیا سے اس کی پورا ایک کہانی کا خلاصہ کر رہے ہیں آئیے ملکے دیکھتے ہیں زبدس ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریاکٹ ہمارے ریوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چین ڈرائب کیجئے اور بیل آئیکن تو بیس کرنا مات ہی بھولی ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں نمسکر نمسکر روز کا تیل اور موڈی کا کھیل یہ کہانی ہے پاکستان کے تیل کی پاکستان کے پاس تیل پہنچا لیکن پاکستانی آوام یعنی کہ جنتا کا تیل نکلنے کے بعد پہنچا رشیا نوائل جو کہ سستا تھا وہ پہنچا ہے پاکستان کے کراچی بندرگاہ پہ یعنی کہ کراچی پورٹ پر اور وہاں پر اس سمیں آف لوڈ ہو رہا ہے اس سمیں وہ شپ جو لے کے آیا تھا وہ کراچی پورٹ پہ ہے اور آف لوڈ کر رہا ہے یہ پورا کا پورا تیل پاکستان کی مہینے کی دو پرسنٹ ریقوائرمنٹ کے آس پاس مہینے کی دو پرسنٹ ریقوائرمنٹ میانز آدھے دن کا تیل پھول سکتے ہیں آدھے دن سے بھی کم کا ہے لیکن پھر بھی چلیے جو بھی سستا تیل تو پہنچا لیکن ہاں یہ بات ہے یہ گیم جو ہوا ہے اس میں اس تیل میں کھیل موڈی کر گئے اور موڈی نے کیا کھیل شرط یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ اس لیے بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں سستا تیل پہنچا کہاں سے اور کیسے پہنچا بلاول نے ہاتھ کڑے کر دیئے تھے شعباز شریف نے ہاتھ کڑے کر دیئے تھے سستا تیل نہیں مل سکتا یہ بات سب بول رہے تھے لیکن پھر بھی پہنچا چائنیز کرنسی میں اس کی پیمنٹ کی گئی اور جو تیل پہلے آنا تھا ان فاکستان میں تو بولا گیا کہ ہم تیل لے بھی سکتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے ہم امریکہ کو ناراض کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بہت مجھ بولا لیکن اس کے بعد کہیں کہیں سے بات کر کے پیٹ چھوکے منتیں مانگ کے کٹورا بھیج کر کے تیل ملا کی تو یہ تیل کی حالت یہ تھی اس میں کوئی شک نہیں پاکستانی منسٹر کا بیان تھا کہ ہم نے وہ تیل لیا ہے جو کہ ہم ریفائن آرام سے کر پائیں تھوڑا سویٹ لائٹ جیسے بول دیں وہ لیا انہوں نے پھر اس کے بعد یہ تیل پاکستان کی لوگوں کو کتنا فائدہ دے پائے گا یہ پاکستان کی لوگوں کو اتنا فائدہ دے پائے گا جیتنا شہواز شریف کے ایک فورن ٹرپ میں لگتا ہے یہ تو جاتے رہتے ہیں بھی چلکی گئے تھے اور ادھر گئے تھے ادھر گئے تھے یا بولو تو پاکستانی جنرلیس جو بولو ہیں کہ بلاول بھٹو کے ایک ٹرپ میں جتا پیسہ رکھتا اتنا پیسہ بچا پائے گا تو کوئی فائدہ بلاول دوبارہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تیل آیا کھاں سے یہ تیل آیا رشیا سے آیا کیسے یہ آیا رشیا سے گوسا میڈیٹرینین سی میں میڈیٹرینین جسی اسے سویس کینیل کرس کر کے انڈیا روشن میں آیا اور سیدھے آیا انڈیا پہلے انڈیا آیا یہ تیل اور انڈیا آ کر کے اس کے اس کے یہ نیارا ایک کمپنی ہے جس کی ریفائنری ہے یہاں پر انڈیا میں کچھ اڑات میں اور اس ریفائنری میں ہی یہ ریفائن ہوا اور ریفائن ہو کر کے یہ واپس گیا گلف اور گلف سے یعنی کہ یو اے ای اور یو اے ای سے پھر یہ گیا ہے کراچی اس سمیے شپ آج کب تو اتنی ساری ویب سائت سے نا جو ویب سائت بتا دیتی ہیں شپ پریک کر ویب سائت سے اور دوسری ویب سائت سے ساری ساری ویب سائت بتا دیتی ہیں کہ شپ کا کہاں چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے اور اس کا پریک کیا تھا اسی پریکنگ سے ہی پتا چل رہا ہے سب کے سامنے اوپن میں میں کوئی سیکرٹ تو نہیں بتا رہا ہوں یہ جو ہے اس میں 50% شیئر جو ہے 51% شیئر جو ہے یہ انڈیا پہ ہے اچھا بھی یہ پہلے ایسا روئیل ہوا کرتی تھی ایسا روئیل کی کمپنی اور ایسا روئیل نے پیچ دی ہے تو یہ جنہوں نے خریدی ایک 50% انڈیا پارٹنر ہے اس میں اور 49% رشیا کی کمپنی ہے جسے بولتے ہیں روزن ہے وہ ہے رشیا کی لیڈل آئیل کمپنیز میں سے روزن ہے اور رشیا آئیل بھی ہے آ رہا ہے انڈیا یہ جو ہے ورڈ کی یہ ورڈ کی سیکنڈ لاسٹس اچھا یہ جو تیل ہے یہ انڈیا کی سیکنڈ لاچسٹ ریفائن گئی جو کہ وادینار میں ہے دوارگا میں وہاں پر ریفائن کیا گیا ہے نیرہ کی آپ نیرہ کے بہت سارے پیٹرول پرم بھی دیکھیں گے اگر آپ انڈیا میں ہیں تو بہت سارے پیٹرول پرم سب بھی کھلے ہیں یہ نیرہ کی ہے اور یہ نیرہ جو ہے یہی کام کر رہا ہے اب یہ جو تیل انڈیا آیا جب یہ انڈیا آیا اس کی کوسٹی 52 ڈالرز پر ٹارل انڈیا نے اس کی ریفائننگ کی انڈیا نے ریفائن کیا اس کو اس میں سے پیٹرول لڑا کیا ڈیزل لڑا کیا اور پھر اس کے بعد اسے گلپ بھیجا یعنی کہ یہ ہوئے گی اور پھر وہاں سے وہ پہنچا ہے کراچی انڈیا سے جب یہ تیل نکلا ہے تو اس کی قیمتی 69 ڈالرز پر تو مطلب انڈیا نے اس میں 17 ڈالر کمائے ہیں تو اسے ہی تو بولتے ہیں موڈی جی کا چمتکار گجراتی کا چمتکار گجراتی یہاں پہ بھی کم آ گیا ریفائننگ ہماری تھی ہم نے کام کیا اور یہی تو انڈیا تیل خریدتا ہے اور تیل خرید کے اس کے ریفائننگ کرتا ریفائننگ کر کے یورپ بیست ہے جو یورپ ہم سے بول رہا تھا کہ ریشہ کا تیل مت خریدو وہ اب ہم سے خرید رہا ہے وہ ہی ریشن آئل اچھا یورپ اس کو بولتا ہے کہ یہ ریشن آئل نہیں ہے یہ انڈیا آئل ہے کیونکہ انڈیا نے اس کو منفاکچر کر لیا انڈیا نے اس میں ریفائننگ کر لی value add کیا ہے یہی چیز اگر پاکستان کے حساب سے بولی جائے تو بینا تین سو سکتر دوبارہ لگے یا کشمیریوں کو تھوکا دے کے انہوں نے یہ تیل ہم سے خرید دیا کیونکہ یہ تو انڈیا آئل ہے اگر یورپین سٹینڈرڈ سے چلیں تو اگر یورپ مانتا ہے تو پاکستانی سے ریشن تیل مانتا ہے ریفائننگ انڈیا سے ہوئی ٹھیک ہے اور تین سو سکتر ہٹ گئی کیا تھے وہ تو صحیح ہے لیکن تین سو سکتر دوبارہ لگ گئی کیا جو یہ دلاول بھٹو بول رہے تھے کہ تین سو سکتر جب تک دوبارہ نہیں لگے تب تک ہم بات نہیں کر سکتے اور شعبہ شریف بول رہے تھے کہ تین سو سکتر دوبارہ نہیں لگے تب تک ہم بات نہیں کر سکتے یہ تیل ابھی حال میں خرید آگیا اس لیے یہ ٹھیکٹی ٹو پہ جانا ہے ڈالر پہ اگر یہ تیل رشیہ کی جب رشیہ کی یورپ بک یورپ چروع ہوا ہی تھا یوکرین سے اس سمیں خرید آگتا تو اس سمیں بہت سستے بہت سستا تھا تو اس سمیں ان کے لیے بہت آسان ہوتا سست میں لگے تو اس سمیں تو یہ لوگ پتہ نہیں کس گھومنٹ میں تھے یہ تک بات نہیں کی کہ ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس کو بہار نکال دو پاکستانی سٹوڈنٹس انڈیا جنڈا لے کے بہار نکلے تھے سچتے یہ سب کے سامنے اور یہ خبر میں نے سب سے پہلے دی تھی کہ پاکستانی سٹوڈنٹس جنڈا لے کے بہار نکلے ہیں وہ بھی بھارت ماتنی چاہے بول کے بہار نکلے وہ ویڈیو پہ میرا یہی پہ پڑھا اسی یوکیو پہ آگے بات کریں تو جتنا تیل اس سمیں تک آیا ہے جتنا تیل اس سمیں تک آیا ہے 50% اگر ایک لاکھ بیرل کے آس پاس تیل لیا ہے انہوں نے 50% آ گیا ہے 50% ابھی راستے میں ہیں وہ ایک اور شپ سے آ رہا ہے وہ ابھی سوئس کے اندل ابھی پروسی کیا ہے اگر اس کو ٹائکنگ پہ لگا ہے تو سوئس کے اندل پروسی کیا ہے وہ آئے گا انڈیا ریفائننگ ہوگا پھر جائے گا اور اس کے بعد پاکستان پہنچے گا یہ سالی کی ساجی یہ جو تیل ہے پیور پوائنٹ نام کے ایک شپ کے تھوہا ہے پیور پوائنٹ شپ جو ہے یہ شپ اس سمائے کراچی پورٹ تکڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو تیل آ رہا ہے پیور پوائنٹ کا ہو یا یوروپ کا ہو یہ سارا انڈین ریفائننگ پہ چلتا ہے انڈین ریفائننگ پہ چلتا پاکستان جو کہ انڈیا سے کہتا ہے ہم کی کرکٹ بھی نہیں کھیلیں گے اور پاکستان جو بولتا ہے کہ ہم پول آؤٹ کر جائیں گے ورلڈ کپ سے وہ آپ بولیں پول آؤٹ کریں نہ بھاگا دیں اس آنکر کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا بھاگا سکتے ہو پاکستان کاش کاش کہ پاکستان کے پیٹرولیوم منسٹر ہوتے یہ نجم سیٹی تو بڑا مزا آتا کہ پاکستان نے پول آؤٹ کیا ہاں صحیح بات ہے اچھا یہ جو ریفائننگ ہے یہ ریفائننگ کی کپاسٹی پاکستان کے پاس نہیں تھی یہ بات سب کو پتا تھی تو منسٹر نے کیوں بولا اور منسٹر نے بولا کہ بھائیہ ٹھیک ہے ہم وہ تیل خرید رہے ہیں جس جو ریفائن ہم کر سکتے ہیں تو وہ ریفائن پاکستان میں ہوا کیوں نہیں وہ انڈیا کیوں ہو آیا انہیں سب پتا تھا پہلے دن سے پتا تھا شاہباز شریف کو بھی پتا تھا اور سارے منسٹرز کو پتا تھا کہ یہ تیل کی ریفائننگ کی پاسٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس تیل کو ہمیں انڈیا میں ہی ریفائن کرانا پڑے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تو مہیں باتا نہیں تھا مان لیتے ہیں اگر آپ بولتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں پتا نہیں تھا خبریں آئیں تھی ایک مہینے سے ایک خبر چل رہی ہے ڈیر دو مہینے سے کہ رشن تیل انڈیا آتا اور ریفائن ہو کر کے یورپ جاتا ہے کہیں آپ کو پوسی سے آئیڈیا تو نہیں آیا ہے کہ انڈیا سے ہی ریفائن کرا کے لے لیں گے کہیں پوسی سے آپ نے آئیڈیا کہ چلو ٹھیک ہے انڈیا سے ریفائن ہو جائے گا یہ یہ ٹرانزیٹ روٹ بھی ہے سچ بات تو یہ ٹرانزیٹ روٹ بھی ہے انڈیا سے دوائیاں آپ لیتے ہو بائی دوائی نہیں لیتے بائی یو ای نہیں لیتے بلکل لیتے ہو آپ جتی بھی انڈیا سے دوائی اکسین جاتی ہیں ساری یو ای جا رہے ہیں مہینہ پڑھتا ٹھیک ہے ڈیریکٹ آپ لگ جائے تو آپ لیتے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں نون بیج نہیں کھاتا ہوں لیکن وہ چکن جس کے اوپر بیسن چڑھا ہو وہ کھال لیتے نہیں دیکھتا نہیں ہے ایسے اس طریقے کے لوگ دوسری چیز یہ کہ شاہباز شریف نے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا اس لیے بولا کیونکہ بار بار عمران خان انہیں چیلنج کر رہے تھے کہ سستہ تیل تم لا سکتے ہو پاکستان کے خلاف پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور انہیں دنیا کو اپنے لوگوں کو اپنے پاکستانی آوام کو یہ دکھانا تھا کہ ہاں میں سستہ تیل لاسکتا ہوں اسی لیے صرف ایک لاکھ تین تیل آیا کیوں آیا اتنا کم تیل کیوں دیا اور جو کہ ایک دن بھی چلے گا اس کے اوپر کوئی کونٹراکٹس ہے تو ہمیں پتا نہیں ہے تو ہاں دو شپ کی پتا تھی ایک شپ پہنچ چکے ایک شپ تیل اس تیل سے صرف اپنی آوام کو بتا اتنی بار چیلنج کیا نا ایک بران خان نے اپنی آوام کو یہ بتا جا رہا ہے کہ ہاں ہم تیل لے سکتے ہیں ہم نے رشیہ سے سستہ تیل مانگوا دیا میں اتنا وعدہ پورا کیا یہ بولا چیزہ کہ وہ جواب دیں جو یاد رکھا جائے گا اس کے بعد ان کی منسٹری نے سمجھا یا تیری ماں بیوکور تیرا نانا بیوکور تھا اسی لئے فرانسی پر لٹکایا گئے تھے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات بولنا کیا ہے چکے ایک پولٹیکل پارٹی کے چیت نہیں اس کے بعد ایک سمجھ جو تیل ہے یہ تیل صرف اس لئے مانگوا گیا کہ امران خان کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے تیل مانگوا لیا سستہ اب بتا بھائی تو کیا کرے گا اور شاہباز شریف نے اس سے ہو کر آیا کیسے اور اس میں سترہ ڈالر کہاں گئے سترہ ڈالر انڈیا کو کیوں ملے یہ بھی نہیں سمجھ جا نا پر بیرل سترہ ڈالر ٹھیک ہے انڈیا یہ سترہ ہوگا کہ اب آگے آنے والے ٹائم میں تیل جو گاڑی چلائے تو اس سے پہلے ایک بار سترہ ہوتے ہر ہر ہوتی کسی کے ساتھ ایک اور فرم کے ہاتھ سترہ ہر ہوں گے ابھی نمسکار دھنے بات جائیں جی ویڈیو ہم نے دیکھا اور ویڈیو میں بتائی گئے پاکستانیوں کی اوقات اور یہ لفظ سکت ہے لیکن ہمارے لگے یہی سوٹ کرتا ہے کون سا سکت ہے بلکل حقیقت جی وہ دکھا رہی تھے یہی ہمارے لگے اوقات ہے اور یہی ہم تھے دیکھیں یہ کتنا بڑا دیکھیں سارے سارا چیز دیکھیں ایک چیز ان کے پاس خوالت ہی نہیں لیکن ایک بیانیاں بنانے کے لیے امریکا بیانیاں سارا کچھ ہو گیا اب دیکھیں گی اب امریکا نے کچھ نہیں تو وہ آپ کے جو پرائم میسٹر تھے وہ کیا کرتے پر وہ بھی تو تیل لینے گئے در اکومت رہتی تو پھر پاکستانی یہی ہمارا مقدر ہے اسی طرح سے ہی ہمیں اللو بنایا جاتا ہے اور ہم بن بھی جاتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے جس دن یہ کراچی پہ لگ گیا اور ہمارے شباز شریف نے تین چار ٹوئر دڑھلے سے مار دی ہے دیکھو جی میں مگا لیا امران ہے اور انہوں نے آدل راجہ صاحب کو بھی پکڑ لیا تو جتنے بڑے بڑے سب کو پکڑے جا رہے ہیں تو کئی ہم بھی اس لپیٹے میں آجے ہم نے اپنے بجوں کی روزیاں بھی کمانی جا کے اپنے شوق پورے کرتے کرتے جیل کی آنے چلے جائیں لیکن یہ ہمیں اسی طرح سے ان 75 years میں پاکستانی عوام کو اللو بنائے آئے ہیں کوئی بھی چورن چاہے وہ مذہبی چورن کوئی مذہبی ٹچ کوئی کچھ کوئی کچھ انڈیا کشمیر فلانا ڈمکانا انہی ساری چیزوں پر لگا کے ہمیں لوٹا ہیں انہوں نے بڑی بے دردی سے لوٹا ہے اور آج تک لوٹ رہے ہیں اس حالت میں جب ہمارے پاس کپڑے پہننے تک کے بھی پیسے نہیں ہیں یہ جو ہمارے پاس ریفانیری تو کریں گے کیا اس سے نہائیں گے سروں میں لگائیں گے تیل تو مگایا ریفانیری بھی ہوگی لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کی ریفانیری میں ہمارے سروں میں مار دیں گے پھر وہ مہنگا تو یہ بات تھی کہ لائے وہ کتنا سا تیل ہیں ان کو عقل نہیں آ رہی آج بھی یہ ہوش کے ٹاپ نہیں لے رہے کہ شوشل میڈیا کا دور ہے ایک منٹ میں پوری دنیا سے خبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اب ہر بندہ بڑے شرم کی بات اور ان چیزوں کو دیکھ رہا آپ دیکھ جس طریقہ سے ہوائی جاز ہوتے اسی طریقے سے جو بہری جہاز آتے ان کے بھی روٹ ہوتے ہیں آپ ان کی لوکیشن سے پتہ کر سکتے کون سا جہاز کہاں سے چلا کب گھاں جانا کہاں سے کہاں جا رہا تو یہ ساری چیزیں چھپنا مشکل ہے نام مکین ہے تو جب اسے حالات کے اندر بھی آج دیکھیں آج یہ وہی بیانیاں ہیں جو کشمیر پہ آج تک ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا یہ وہی بیانیاں ہیں جو کشمیر پہ ہمارے سیاست بنا کے پاکستانی سادہ لوگ عوام کو بے وکوف بناتے رہے لیکن ابھی بھی اگر اس دور میں آنکھ نہیں کھلتی تو یہ بڑی بے سادہ دے سکتا ہے جو ہمیں کہیں آگے لے جا سکتا ہے کون سا ایسا دیش ہے جو ہمیں بلکہ ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم کچھ کریں ہم اس عوام کے لئے کچھ کریں ہمارے لئے صرف اتنے ہی ہیں کہ اپنے پیٹ بھرتے رہیں اور پتہ نہیں یہ کب تک بھریں گے ان کے پیٹ بھر بھر کے ان کے دوزق کے امبار لگا دیئے انہوں نے اپنے پیٹوں میں لیکن پھر ہے کہ بھرتے بھرنے کا نام ہی نہیں لیتے اور ایسے ہی اب دیکھیں یہ اتنا افسوس کا مقام ہے تھوڑی سی خوشی ضرور ہوئی تھی کہ یار رشیہ سے تیلہ رہے اور چلیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھلے ہی سستہ نہ کریں لیکن پاکستان کی خوشی ہے اس کو تھوڑا سا سہارا ملے گا کیونکہ یہ اتنا مہنگا ہی سستہ دے لے کہ مہنگا بیچیں گے تو ریونیو جنریٹ کریں گے کام چلانے کی لگے لیکن سارے میڈیا کا دور ہے اب یہ چورن ان کے نہیں بکھیں گے اب ان کو حقیقت میں دکھانی پڑے گی ورنہ ان کو مو دکھانی پڑے گی چاہے کوئی بھی ہے چاہے شباز شریف بھٹو صاحب ہیں یا چاہے جانگ ادھرین صاحب ہیں سب کو اپنی کارگر تکھانی پڑے گی آپ ان کو سوال پوچھے گی اور ان کو جواب دینے پڑے گی اور اپنے حقوق کے لئے بات کریں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے ہمارا ریاکشن اچھا لگے تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک